آپ کو اہم خبر سے آقا کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی لکی مروت میں آئی ای ڈی سے ٹکرا گئی ہے آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ دھماکے میں کیاپٹن فراز علیہ سمیہ ساتھ جوان شہید ہو گئے ہیں یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کی گاڑی لکی مروت میں آئی ای ڈی سے ٹکرا گئی ہے آئی ایس پی آر نے اس قبر کی تفصیلات دی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ دھماکے میں کیاپٹن فراز علیہ سمیہ ساتھ جوان شہید ہو گئے ہیں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی جس کو لکی مروت میں آئی ڈی سے ٹکرا جانے کے باعث یہ پیش آنے والا واقعہ آئی ایس پی آر نے اس پر عوام تر ڈیٹیلز شیئر کی ہیں ڈیٹیلز کے مطابق یہ جب دھماکہ ہوا اس دھماکے کی زد میں آ کر کیاپٹن فراز اور ان کے ساتھ ساتھ جوان شہید ہوئے ہیں اس پر بات کرتے ہیں نوید اکبر ہمارے نوائد نے ہمارے ساتھ موجود ہے نوید اکبر آگاہ کیجئے گا یہ دھماکہ آئی ڈی والا کہاں پر ہوا ہے اور کیا دیٹیلز شیئر کی گئے اس حوالے سے جی بلکل آئی ایس پی آر کے مطابق زلہ لکی مروت میں سٹوٹی فورسز کی گاری سڑک پر نصف دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواز سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں کیاپٹن محمد فراز علیہات اور ان کے چھے دیگر ساتھی جو ہے وہ شہید ہو گئے چھبیس سالہ کیاپٹن محمد فراز علیہات قصور کے رہیشی تھے شہید ہونے والے مٹی کے چھے دیگر پوتوں میں سکردو کے پچاس سالہ خوبیدار میجر محمد نظیر گھانٹے کے چونتیس سالہ لانس نائک محمد انور غزر کے چھتیس سالہ لانس نائک حسین علی ملتان کے تیتیس سالہ سپائی حسد اللہ گلگت کے ستائیس سالہ سپائی منظور حسین اور رالو پرنڈی سے تلوکشن علیہ کرتیس سالہ سپائی راشر محمود شامل ہیں علاقے میں ممکنہ طور پر موجود دیشہ گردوں کو ختم کرنے کے لیے کلین ایسپریشن بھی کیا گیا تجوان کے مطابق سکردی فورسز دیشہ گردی کی لانس کو ختم کرنے کے لیے پورا عظم ہے ابھی تک پر آگاہ کیجئے گا یہ آئی ایڈی کیا سڑک کنارے نصب کیا گیا تھا کیا بتایا گیا ہے اس حوالے سے جی بلکل آئی ایڈی یا دیشی ساکتہ فروضی مواد جس کو کہتے ہیں یہ سڑک کے کنارے اس جگہ پر نصب کیا گیا تھا جہاں سے سکردی فورسز کی گاڑی نے گزرنا تھا جیسے سکردی فورسز کی گاڑی اس مخصوص جگہ سے گزری جو اس دیشی ساکتہ مواد کو جو ہے اس کو پھار دی گیا جس سے سکردی فورسز کی گاڑی میں سوار جو کیپٹن فراز ان کے ساتھی تھے وہ سارے جو ہیں وہ موقع پر شہید ہو گئے ساتھ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے جن میں ایک کیپٹن اور چھے دیگر افراج شامل ہیں یہ انتہائی افتوسناک واقعہ جو ہے یہ زیلہ لکی مروت میں پیش آیا ہے جہاں پہ بعض میں سینسیٹائیزیشن اپریشن کیا گیا تاکہ اپریشن تاکہ علاقے میں اگر کوئی دیگر دیشی گرد موجود ہیں تو ان کی بھی بے کنی کی سکے ان کا بھی کلا کما کیا جا سکے جبکہ سینسیٹائیزیشن اپریشن کے ساتھ ساتھ پاک فوج کا یہ کہنا ہے آئی ایس پی آر کا کہ ملک سے دیشگردی کے لانت کو مکمل طور پر ختم کیا جائے جا اور ہمارے ہی دن پر آپ ہمیں آگاہ کرے تھے اس آئی ڈی دھماکے کے حوالے سے جس کی زد میں کیپٹن سمیت ساتھ اہلکار شہید ہوئے جن کی تفصیلات آپ نے لکی مروت سے ہمیں آپ ڈیٹ کیے